بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نصرین آج جمعیرات سترہ نمبر اور آنے والے مسجد پندرہ سے بیس روز کے دوران ملک پھر کے متوقع موسمی صورتحال دھن سموگ سردی اور توفانی بار شمبر فاری کے نئے سلسلوں کی تازہ ترین ریپورٹ کے ساتھ حاضر ہوں موسم کی ہر اپٹیٹ سے باخبارینی کے لیے برہم اربانی ودل ورز چینل کو سبسکرائیب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں بہت شکریہ محکم مصمیات کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابع کا آج جمعیرات سترہ نمبر اور آنے والے مسجد دو روز کے دوران ملک کے زیادہ تار علاقوں میں موسم خوشک اور سرد رہے گا صرف شمالی پہاڑی علاقوں میں بارش اور برہ فاری کے امکانات موجود ہیں مدل ورز انیس بیس نمبر سے مغربی ہوں کا نیا کمزور سلسلہ پاکستان میں داخل ہوگا جس کے باعث کشمیر گلگبلدستان بالائی خیبر پکتوں خاص بیت ملک کے شمالی علاقوں میں گرہ چمک اور تیز ہوں کے ساتھ بارش اور برہ فاری کا امکان اسی دوران بالائی پنجاب اور خطب اٹھوار کے علاقوں کراچس میں سباسند اور بلوچستان کے بعض علاقوں میں بھی بادل آنے اور گرہ چمک کے ساتھ صرف چند علاقوں میں ہلکی بارش کے امکانات بن سکتے ہیں کسی خاطرخہ اچھی بارش کے امکانات نہیں ہیں تاہمید البرز و موسم سرما کی توفانی بارشوں سے متعلق بڑی خوشخبری بھی آ چکی ہے نیومبر کے بقیہ دن ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خوش کرنے کے بعد دسمبر سے جنوری اور فروری مارچ کے دوران لانینہ فیکٹر کمزور ہونے کے باعث مسلسل طاقتور مغربی سسٹم پاکستان میں داخل ہوں گے جن کے باعث ملک کے زیادہ تر علاقوں میں معمول سے زیادہ توفانی بارشوں تھنڈ پڑھنے برفباری اور بعض علاقوں میں اولے پڑھنے کی توقع بھی ہے